ابو مجھے بہت بھوک لگیاں کچھ کھانے کو لاکر دونا بیٹا پیسے تو ہے نہیں میرے پاس میں تمہارے لئے روٹی کہوں سے لاؤں آج مجھے کھانا نہیں ملا میں بھوک سے مر جاؤں گا بیٹا ایسی بات نہیں کرتے میں تمہیں کچھ نہیں انہیں دوں گا میں تمہارے لئے کہیں نہ کہیں سے کھانے کا بندبست کرتا ہوں تمہیں در بیٹھو اسلام علیکم بھائی جان وآلیکم اسلام کیا ملک صاحب سے ملاقات ہو سکتی ہے جی جی ملک صاحب بیٹھے دو ہیں میں پتہ کر کے آتا ہوں ملک صاحب باہر ایک بندہ آیا ہوا ہے اگر آپ کہیں تو میں اسے لے آؤں جی جی بالکل لے آؤ ٹھیک ہے ملک صاحب بھائی جان آپ کو ملک صاحب بلا رہے ہیں اندر آ جائیں اسلام علیکم ملک صاحب وآلیکم اسلام جی بیٹھ جائیں پھر تو ہے کیسے آنا ہوا کیوں پریشان لگ رہے ہو بیٹا ملک صاحب میرے آنے کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے میرا بیٹا کئی دنوں سے بیمار ہے پر مجھ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی اس لئے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں خدا رہا ہماری مدد کرے ہمارے پاس آٹا بھی نہیں ہے تم تو جانتے ہو آٹا پورے ملک میں شارٹ ہے لیکن میں پھر بھی بندوبست کرتا ہوں کہیں نہ کہیں سے تم ایسا کرو جمشید دکان والے کے پاس چلے جاؤ اسے میرا نام لینا میں اسے ابھی کال کر کے کہہ دیتا ہوں وہ تمہیں آٹا دے دے گا بہت بہت شکریہ ملک صاحب میں آپ کا یہ احسن کبھی نہیں بھونوں گا بھی جان ملک صاحب نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ جا کر آٹا لے لو شاید آپ کو فون کر کے بھی کہا ہوگا نہیں بھائی مجھے کسی نہ فون نہیں کیا میں آپ کو ایسے مفت میں آٹا نہیں دے سکتا میرے بھائی مجھے آٹے کی اشد ضرورت ہے مہربانی کر کے تھوڑا سا آٹا تو دے دیں بھائی شاید ملک صاحب نے آپ سے جھوٹ بولا ہے اور میں آپ کو ایسے مفت میں آٹا نہیں دے سکتا اسلام علیکم بھائی جان علیکم سلام ہاں بھائی دوبارہ کیسے آنا ہوا بھائی جان کیا ملک صاحب دیرے پہ موجود ہیں بھائی میں تو اب بھی آیا ہوں دیکھ کے آتا ہوں ملک صاحب بیٹے ہیں یا نہیں ملک صاحب جو تھوڑی دیر پہلے بندہ آیا تھا وہ باہر آیا ہوا ہے اور آپ کا نام پوچھ رہا ہے وہ پھر سے آیا ہوا ہے اسے مانگنے کے لئے اور کوئی کام نہیں ہے اسے کہو ملک صاحب گھر پر نہیں ہے وہ کسی کام کے سلسلے میں شہر گئے ہوئے ہیں بھائی جان ملک صاحب تو گھر پہ نہیں ہے وہ تو شہر گئے ہوئے ہیں کسی کام کے سلسلے میں اے اللہ اب تو ہی میری مدد کر تیرے علاوار کوئی نہیں ہے میری مدد کرنے والا بیٹا اٹھو بیٹا یہ دنیا بہت ظالم ہے یہاں کوئی کسی کام نہیں آتا دوستو یہ ہمارے معاشرے کی تلح حقیقت ہے کہ زندہ انسان کو تو روٹی کا ایک لکمہ تک نہیں دیتے اور مرنے والے کے نام پر دیکھوں کی دیکھیں پکوا دیتے ہیں خدارہ اپنے آس پاس ایسے غریب اور مفلس لوگوں کا خیال رکھا کریں اور جتنا ہو سکے ان کی مدد کرنے کی کوشش دیا کریں شکریہ